سلام علیکم کیسے گئے تو میں دیکھیں آپ خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بیٹی کورجی آج میں بات کرنے والی ہوں بلے خیرت کو کیسے ریمووٹ کیا جاتا ہے اگر آپ کے چہرے کے اوپر بلے خیرت ہے تو آپ اس کو ماما اٹھ کا جو اپٹن پیس اس قرب ہے آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین سو انانچس روپے میں آپ کو مل جائے گا یہ زیادہ مہنگا پرائز نہیں ہے اس کا نورمل سائے آپ کو مل جائے گا اچھا ریجلٹ بھی ہے جیسے کہ آپ اگر اس کو اپلائی کر لیتے ہیں رات میں کیا کریں اور اگر آپ اس کو اپلائی کر لیتے ہیں تو آپ اس کو ہفتے میں دو سے تین دفعہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے چہرے کے اوپر زیادہ بلے خیرت ہے تو کافی اچھا ریجلٹ اس کا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مارکٹ کا نہیں کرتے ہیں ہم نے کیمیکل فری ہی چاہیے جو کی گھر پہ کیا جاتا ہے اور یہ جو میں آپ بتانے والی ہوں آپ کو بلیک ہیٹس ریموف کیسے کیا جاتا ہے اس کا بنانے والی ہوں بہت ہی اچھا ریجلٹ اس کا گارنٹی کے ساتھ ایک ہی دفعہ میں آپ کو اگر آپ کے بلیک ہیٹس کتنے بھی ہیں اور کتنا بھی ملک کی دیتی بلیک ہیٹس ہے جو کی آپ کو باہر والے کرنے سے مارکٹ والے کرنے سے نہیں آرام ملتا ہے تو آپ یہ کریں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں بارک پسیوی چینی لے رہی ہوں اور لیمن لے رہی ہوں ہانی آپ نے دیکھ لیا شروع میں میں نے آپ کو ہانی دکھایا دے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہانی اور لیمن شگر چینی کو ہلکا سا گرائنڈ کر لیں ملک کی درہ درہ ٹائپ میں اس کو گرائنڈ کر لیں اور پھر آپ اس کو اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں پر سوجی بھی لے سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ملک کی تھوڑا سا براؤن کیا ہوا ہے سوجی کو اور یہ براؤن ہونے کے بعد تھوڑا سا ہارسی ہو گئی ہے جیسے سوفٹ رہتی ہے وہ نہیں رہی ہے تو میں نے اس کے اندر اورنج ہوئیل مکس کیا ہوا ہے لیکن میں یہاں پر آپ کو صرف اور صرف دو سے تین چیز کے اندر دکھاؤں گی ہانی کو ایک سپون آپ نے اس کے اندر ڈال لینا ہے شگر کے اندر آپ نے اس کے اندر ووٹر بلکل نہیں ڈالنا ہے صرف اور صرف آپ نے اس کے اندر لیمن ڈالنا ہے لیمن اتنا ڈالنا ہے مطلب کی جوس کہ تاکہ یہ اچھے سے گھول بن جائے جیسے یہ مکسر ہم نے چاہیے ہوتا ہے مکسر ہم نے ایسے چاہیے ہوگا جیسے کی ٹائٹ ہوتا ہے لوز نہ ہو تاکہ ہماری سکین کے اوپر لگنے کے بعد کھشاؤ فیل ہو اور ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تو سچ میں اگر آپ یہ والی سکربنگ کر لوگے تو آپ سارے ہزار پانچ سو والا بھی وہ کام کرنے والا نہیں ہے جو کہ یہ کرے گا یہ بہت اچھا ریجلٹ ہے اس سکین کو لائٹ وائٹ کرنے میں بھی کافی اچھا ریجلٹ دیکھنے کو آپ کو مل جائے گا اور اس کا کوئی سائی ایفیکٹ بھی نہیں ہے بہت اچھا یہ اسکرب ہے اور آپ پہلے اسکین کو کلین کر لیں فیش ووز جو بھی آپ کرتے ہیں میں یہ ہی کرتی ہوں تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں باقی آپ جو بھی اسکرب کرتے ہیں یہ فیش ووز کرتے ہیں یہ بیسن بیسن کچھ بھی کرتے ہیں تو اچھے سے اپنی سکین کو ساف کر لیں آپ کی سکین ساف ہونی چاہیے اور یہ جیسے کی اسکرب کو اسٹیم لینا ضروری ہوتا ہے تو آپ ایک سے دو منٹ کے لیے اسٹیم لے لیں تاکہ جو آپ کے بلیک ہیٹس ہیں وہ اچھے سے اوپن ہو جائیں جو ملک کی اوپن پورس ہیں وہ کھل جائیں اچھے سے تو پھر آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کی میں یہاں پر آپ کو دکھا رہی ہوں اپنے موٹی موٹی لیئر میں اس کو اپلائی کرنا ہے اور دھیرے دھیرے ہاتھ کے ساتھ میں آپ کو اس کو اچھے سے مساج ٹائپ کرنا ہے اچھے یہاں پر آپ نے اس کو اسکرب کی طرح ہی اسکرب کرنا ہے نازک ہاتھوں کے ساتھ میں کرنا ہے آپ نے اس کو یہاں پر بلکل بھی ٹائٹ ہاتھ کے ساتھ نہیں کرنا ہے اور جیسے کی بہت اچھا ہوتا ہے اب ان جو ملک اوپن پورٹس ہو چکے ہیں تو ان کو بند کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے تو یہاں پر میں کچھا دودھ میں نے اس کو فریز کے اندر رکھا ہوا ہے تو یہ تھنڈا ہو رہا ہے ایک دن سے اوپن پورٹس بند ہو جائیں گے اور اس کین بھی آپ کی سواف کیلئر ہو جائے گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ملک اس کو اپلائی کر دیا فل چہرے کے اوپر پورے فیس کے اوپر اور پھر آپ کو صرف ایک اور کام کرنا ہے جو کی لاشٹ کام ہے یہاں پر آپ کو جی میں جیسے کی یک لازلہ رہی ہوتا ہے یہ کی ایلو ویچی ملک کی علقت سے اویل ہوتے ہیں جیسے کی اہاں پر میں دکھا رہیوں ہوں قدو کا اویل آپ اس کو ڈکا سکتے ہیں جیسے کی اب یہ سامر گرمی بتاں ہے تو یہ تھنڈا ہوتا ہے کلنگ ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے تو آپ پورleme کر سکتا ہیں لیکن اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کو بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر آپ کونٹ آئیل ملتے ہیں انگلی وڈیویں تب تک کے لئے بھائی اللہ حافظ اگر آپ کو کوئی بھی پرولم کوئی بھی سمجھتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ